بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا رہا دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خریص ہوں گے تو آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی لذیذ ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں ریسپی کا نام ہے ملک پوڈنگ یا آپ اس کو جلی ڈزرٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ بہت ہی جلدی بنتی ہے اور بہت ہی مزید کی ہے چھوٹے بڑے سب کو بہت بسانتی ہے اپنی ریسپی سٹارڈ پین کو ہم نے اڈوانس میں گیس کے اوپر رکھا ہوا تھا دو کب ہم نے اس میں پانی آئیڈ کی ہے پانی اب ہمارا اچھی طرح اوپلنا شروع ہو گیا ہے تو اس میں ہم نے ایک پیکٹ جلی کا آئیڈ کر لینا ہے فلیور آپ کوئی بھی لے لیں جو آپ کو پسان دو وہ آپ لے سکتے ہیں ویسے یہ سٹابری فلیور ہمارا فیوریٹ ہے اس لئے ہم اکسس سٹاب دی ہی لیتے ہیں تو اب ہم نے جلی اس میں آئیڈ کر لی ہے اس کو ہم نے چار سے پانس منٹ پکا لینا ہے چار سے پانس منٹ پکانے کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے سیٹ پر ویڈ کر دیں گے اس کا روم ٹمپریچر میں آنے کا اور جب یہ روم ٹمپریچر میں آئے گی تو پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ان کو ہم نے کیسے کپوں میں آئیڈ کرنا ہے تو اب ہم کر لیتے ہیں جی تھوڑا سا انتظار تو پھر آ جائیں گے واپس جب بھی ہماری جلی اچھی جڑا تھنڈی ہو جائے گی جلی کو کپوں میں آئیڈ کرنے کے بعد رکھ دیں گے فریج میں دو گھنٹے کے لیے ہماری جلی اچھی طرح سیٹ ہو جائے تو ساتھ ہی ہم چلتے ہیں اب اپنے دوسرے سٹیپ کی طرف دوسرا سٹیپ بہت ایزی ہے بہت آسان ہے اب ہم نے ایک کپ لے لیا ہے کپ میں ہم نے پانی آئیڈ کر لیا ہے تقریبا کپ ہم نے فلی کیا تھوڑا سا کمی ہے آپ ایک کپ کہہ سکتے ہیں تو ایک چمچ ہم نے اس میں کورن فلور کا آئیڈ کر لیا ہے اس کو اچھی جڑا کریں گے مکس کر دیں گے سائٹ پر تو ساتھ ہی ہم نے فلیم کے اوپر پین رکھ لیا ہے دوبارہ پین میں ہم دو کپ دودھ آئیڈ کریں گے اور اس کو اچھی جڑا کر لیں گے گرم جب یہ ہمارا دودھ اچھی طرح گرم ہوگا تو ہم اس میں چار سے پانچ ہمچ چینی آئیڈ کریں گے چینی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن دو کپ دودھ میں چار سے پانچ ہمچ بلکل پرفیکٹ ہے یہ دو کپ دودھ ہے اور ایک کپ ہمارے پاس دوسرا ہے جو ہم نے ایک مکسر ریڈی کیا ہے تو اس کو اچھی طرح ہم نے پکا لینا ہے تقریبا تین سے چار منٹ پکائیں گے جیسے ہمارا دودھ ابلنا شروع ہو جائے گا تو اس میں ہم گھر دیں گے جو مکسر ہم نے ریڈی کیا تھا وہ ہم آہستہ آہستہ آئیڈ کریں گے اور ساتھ گھماتے رہیں گے تو یہ چار سے پانچ منٹ اچھی طرح گھاڑا ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا تو آپ نے بہت زیادہ ٹھیک نہیں کرنا جیسے کہ ہم نے بہت زیادہ اس کو گھاڑا نہیں کیا تو یہ اس کی پرفیکٹ کنسسٹنسی ہے تو اب ہم اس کو کیا کریں گے کر دیں گے اس کو بھی سائٹ پہ انتظار کریں گے اس کا بھی ٹھنڈا ہونے کا جب یہ روم ٹو بریجر میں آجے گا تو پھر ہم جلی والے کپ واپس لے گئیں گے ان میں کریں گے آئیڈ اور یہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصور لگتے ہیں جب آپ دیکھیں گے تو آپ پکے ہی بھولیں گے کہ یہ ریسپی ہم نے ضرور ٹرائی کرنی ہے تو اب ہم اس میں بلیک ریپ آئیڈ کر رہے ہیں مطلب کہ بلیک ہم اس میں انگور آئیڈ کر رہے ہیں اور تھوڑا سامس میں کر لیں گے کیوی آئیڈ یہ اپسنل ہے ہمیں یہ ایزیلی مل جاتے ہیں ہم اس لیے یہ اکسر ریسپیوں میں استعمال کرتے ہیں اگر آپ کو نہ ملے تو آپ سیمپل بھی بنا سکتے ہیں جو بہت ہی مزیگی بنتی ہے تو اب ہم اس میں کر لیتے ہیں جی اپنا دودھ آئیڈ جو ہم نے ڈیڈی کیا تھا وہ اب بلکل ہنڈا ہو گیا ہے تو اس طرح ہم کریں گے دودھ کو اپنے کپوں میں آئیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ دبارہ اللہ یہ بہت ہی خوبصور لگ رہے ہیں اب بلیو کریں ہم سے تو بلکل بھی نہیں رہا جا رہا لیکن انسر کرنا پڑے گا جب تک ہی اچھی طرح سیٹ ہو جائے تو اس طرح ہم اپنے دونوں کپوں کو کر لیں گے جی فلنگ کرنے کے بعد ہم دوبارہ ان کو رکھ دیں گے فریج میں دھو گھنٹے کے لیے مزید بس اس میں یہی ہے جو بار بار اس کو فریج میں رکھیں ٹھنڈا کریں یہی اس کی پرابلم ہے یہ ریسپی بہت ہی آسان ہے اور بہت ایزی ہے اور بہت ہی لیزید آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کے لیے کتنے بھی آرہے ہیں تو آج کے لیے اتنے ہی ہیں ہمیں رکھیں دعاوں میں یاد اگر آپ نے مراج چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت ساتھ